welcome again so resource group کا architecture ہم سمجھ چکے ہیں آگے move کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اس wizard کے اندر ہمارے پاس کیا کیا options available ہیں so next جیسے ہی میں آگے move کرتا ہوں وہ مجھ سے کہتا ہے virtual machine کا نام بتائیں so میں نے virtual machine کا نام یہاں پر دے دیا ہے new vm4it monitoring آپ کا جو نام ہے وہ identical ہونا چاہیے ہے تاکہ virtual machine کے label سے ہی آپ کو سمجھ میں آجائے کہ یہ آپ نے کس purpose کے لیے create کی تھی ایک دو تین virtual machines میں categorization یا اس کے understanding تو آسان ہوتی ہے لیکن جب آپ production infrastructure کے اندر کام کرتے ہیں تو definitely وہاں پر 15, 20, 50, 50 vm's ہوتی ہیں so اگر آپ کے name identicals ہوں گے تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا اور ویسے بھی جب کبھی بھی آپ production environment کے اندر اپنے customers کے لیے اپنے clients کے لیے کام کرتے ہیں تو documentation کے اندر ہی سارے کے سارے naming conventions mention ہوتے ہیں تاکہ آپ کے جو باقی کے team members ہیں اگر وہ بھی کام کر رہے ہوں تو ان کے لیے جو ان vm's کے names ہیں ان کو دیکھ کر ہی پتا چل جانا چاہیے کہ کس department کے لیے تھے کس purpose کے لیے بنائے گئے تھے تو اس کے لیے ہم نے careful رہنا ہے کہ ہمارے جو naming conventions ہیں وہ identical ہونے چاہیے ہیں آگے move کرتے ہیں تو next option میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ region آپ کا کیا ہوگا basically وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کس region کے اندر آپ اپنی virtual machine create کرنا چاہتے ہیں so جس region سے ہم belong کرتے ہیں اسی region کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی virtual machine کو create کرنا ہے میں اس وقت US East region سے belong کرتا ہوں so default میں میں نے وہ option select کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ drop down list دیکھیں گے تو یہاں پر وہ تمام کے تمام zones آپ کو بتا رہا ہے وہ تمام کے تمام areas بتا رہا ہے جہاں پر microsoft کے data center پوری دنیا کے اندر operational ہیں so according to your own requirements آپ virtual machines کو یا باقی کی resources کو اسی zone کے اندر create کریں جس سے آپ belong کرتے ہیں let's suppose اگر آپ south asia region سے belong کرتے ہیں اور آپ کا customer جو ہے canada region سے belong کرتا ہے تو definitely آپ کی machines جو ہے canada region میں ہونی چاہیے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کا جو client ہے یا customer ہے وہ اگر canada سے belong کر رہا ہے اس کی company canada کے اندر established ہے لیکن اس کے کچھ users remotely work کرتے ہیں اور ان کو virtual machines آپ نے US کے اندر دینی ہے تو پھر آپ region US کا select کر لیں تاکہ وہ اسی nearest جو data center ہوگا وہیں پر ان کی virtual machines ہوں گی تو accessibility کے اندر latency کے issues نہیں آئیں گے so یہ ایک scenario ہے جس کو ہم نے understand کیا کہ جب کبھی بھی region کی selection کا point of view آئے گا تو آپ کو clear ہونا چاہیے ہے کہ selection کس point of view سے آپ نے کرنی ہے okay so i go with the US east region اچھا یہ جو ہمارے پاس availability options ہے اس کو ہم نے ابھی discuss نہیں کرنا ہے no infrastructure redundancy کے ساتھ ہم جا رہے ہیں آنے والے episodes کے اندر ہم definitely ان کو in detail discuss کریں گے اچھا اب جب ہم آگے move کرتے تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ image تو image کا مطلب ہے کون سا operating system آپ installed کرنا چاہتے ہیں so by default windows 10 pro select ہے ہم نے اسی کی selection کے ساتھ جانا ہے ہم آگے move کرتے ہیں تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ جی اب آپ مجھے virtual machine کا size بتا دیں basically طور پر وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کتنی memory چاہیے ہے اور کتنے processor چاہیے ہیں بالکل ایسے ہی جسے آپ market سے اپنے لئے laptop procure کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں i7 ہونا چاہیے i5 ہونا چاہیے 6 generation ہونا چاہیے اتنی memory ہونی چاہیے اتنی storage ہونی چاہیے تو same وہی question آپ سے Microsoft پوچھ رہا ہے because right now you are on the one stop shop of Microsoft Azure so جب ہم drop down list select کرتے ہیں تو drop down list کی selection کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری virtual machines available ہیں so مجھے performance کو دیکھنا ہے اور ساتھ میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس purpose کے لئے وہ virtual machine بنانے جا رہا ہوں تو according to the requirement let's suppose کہ مجھے ایک اپنے HR کے user کے لئے ایک virtual machine بنانی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ HR کا جو user ہے وہ development کی applications کو use نہیں کرتا ہے اس کی machine پر workload زیادہ نہیں ہوتا ہے so میں کم memory کے ساتھ کم processors کے ساتھ اس کو ایک virtual machine create کر کے دے دوں گا تاکہ میرا budget جو ہے وہ under control رہے اسی طریقے سے اگر IT department کے لئے development کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو virtual machine ایک different scenario کے اندر create ہوگی so right now I'm going with just only 3.5 GB and one virtual CPU so یہ minimum requirement یہ میں نے consider کر لیا اپنے پاس اور میں اس کے لئے جا رہا ہوں میں نے select کر لیا select کرنے کے پاس اس نے مجھ سے کھا کہ جی username آپ کیا رکھیں گے username میں نے یہاں پر super admin رکھ لیا ہے اب آپ یہاں پر اپنی مرضی کا user جو ہے configure کر سکتے ہیں ایک چیز جو آپ نے understand کرنی ہے کہ یہ administrator کو accept نہیں کرے گا admin کو accept نہیں کرے گا because due to the security reasons یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور easily in users name کو آپ guess کر سکتے ہیں so that's why میں نے یہاں پر جو username رکھا ہے for security purpose وہ super admin رکھا ہے password دے دیا ہے میں نے اور confirm password کر دیا تاکہ match ہو جائے confirm ہو جائے کہ میرا password جو ہے proper way میں یہاں پر type ہوا ہے آگے میں move کرتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں RDP port کیا ہے definitely virtual machine بنے گی تو مجھے ایک remote desktop session بنانا پڑے گا تو session کے لیے جو port use کرتے ہیں ہم 3389 کرتے ہیں so میں نے اس option کو بھی default رہنے دیا although میں اس کو change کر سکتا ہوں اور آنے والے episodes کے اندر ہم اس کو definitely explore کریں گے تو یہ کچھ default options تھے ہم نے ان کو select کیا اور selection کے بعد جیسے ہی ہم next کریں گے تو default options کے ساتھ جو ہے یہ virtual machine کو deploy کر دے گا اس کی deployment کی جو next episode ہے وہ ہم آنے والے session کے اندر دیکھیں گے I hope کہ یہاں سے آپ کو basic idea ہو گیا ہوگا کہ virtual machine کو create کرنے کے لیے ہمیں basic selection اکن کن options کی کرنی ہے so let's move with the next episode